اسلام علیکم میں ہوں ساتھی اور آپ تیک رہے ہیں نیچو بیس پرس آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی فریشنگ ملک شیک ساگو دانا اور آم کے ساتھ ساگو دانا کے فائد تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہ بچوں اور بڑوں دونوں کی گروت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے اس میں ہوتا ہے ویٹامین کے ایک سمال اماؤنٹ اور ساتھ میں اس میں کیلشیم ہوتا ہے اور یہ بچوں کے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے گروت کے لیے بہت اچھا ہے بوکل لگاتا ہے اور یہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے اور مینگو کے فائد کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں اور یہ پھلوں کا باشا بھی ہے اور گرمیوں میں تو سب سے فیورٹ فروٹ مانا جاتا ہے یہ عام سامنے پڑے ہوں تو میرے حیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو کھانے سے منع کر دے تو چلے چلتے ہیں وہاں ریسپی کی طرف میں نے ایک لیٹر پری بوائل ڈود لے لیا ہے اب میں اس کو ہلکا سا بوائل کروں گی بوائل کرنے کے بعد ایک جمع ساگو دانا میں نے تریباً آدھی پیالی پانی میں بگھو کے ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے طرح اسے اس میں پھول جائے اور اس کو پکانے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے تو آپ ساگو دانا میں نے اس میں شامل کر دی ہے اسی پانی کے ساتھ جس پانی کے ساتھ میں نے اس کو بگھویا تھا تاکہ وہ پانی کے جو اس میں سے ساگو دانا کے جو بینیفٹ ہیں وہ زیادہ نہیں ہو وہ پانی کے ساتھ میں نے اس کو اس میں ڈال دیا ہے اس کو میں تقریباً دو تین میٹر پکاؤں گی اس کے بعد میں اس میں چینی مکس کروں گی ٹری ٹیبل سپون آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو پھر میں تھوڑا سا مکس کروں گی چاکہ چینی اچھے طرح اس میں ڈیزولف ہو جائے اس کو تقریباً میں نے چار پانچ منٹ پکایا ہے تاکہ ساگو دانا اس میں اچھے طرح سے مکس ہو جائے اور یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے اب اس میں فور ٹیبل سپون میں ڈرائی ملک ڈالوں گی یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتی ہیں تو ڈالیں اسے ضروری ہوتا ہے کہ ایک دو جو ملک ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے کہ دوسرا ضرور اس کا ٹیسٹ بھی انہینس ہو جائے گا اب میں اس کو مزید چار پانچ منٹ اور بناوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ ساگو دانا گل جائے اور یہ دودھ بھی اس میں مکس ہو جائے اور تھوڑا سا یہ تھک بھی ہو جائے زیادہ ہم نے اس کو تھک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو ملک شے کی فارم میں بنانا ہے تو زیادہ ہم اس کو تھک نہیں کریں گے اب ساگو دانا کی گلنے کی جو گلنے کی ایک طریقہ ہے اور یہ بتاتا ہوں کہ یہ پہلے وائٹ کلر کا تھا اب یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اور یہ گل بھی گیا ہے اب میں اس کو آپ کو چک بھی کروا دیئے ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل گل گیا ہے مکس ہو گیا ہے جب اس کو میش کرتے ہو تو اس لئے یہ میش ہو جاتا ہے اب یہ بالکل تیار ہو گیا ہے میں اس کو اتار لیتا ہوں تب ایک گھنٹہ لگے گا اس کو تھنڈا ہونے میں اب اس کو تھنڈا ہونے کے بعد میں نے ایک مہنگو بڑے والا کیوب سائز میں کٹ لیا ہے بہت سمال کیوز میں کٹا ہے تین میں نے لیا ہے مہنگو پیوری لے لی ہے اور چھوٹے کیوبز لے لیے ہیں دودھ کو میں نے ڈال دیا ہے ایک ڈول میں جو بھی آپ کے پاس جگ ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں پیوری اس میں شامل کروں گے اور ویسک کی مدد سے بہت اچتا سی میں اس کو ویسک کرلوں گی بہت اچتا سی میں اس کو ملالوں گی یک جن کرلوں گی دودھ کے ساتھ ہم اس کو بلنڈ نہیں کریں ہم اس کو سمپلی ویسک کے ساتھ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کیوبز ڈالے تھے مہنگو کی کیاوے تھے وہ ڈالی ہوں چھوٹے چھوٹے سی ہیں تاکہ یہ جب ہم اس کو ملک شیئر کو پیئے تو یہ جب موہ میں آئے تو بہت ہی بھلے محسوس ہوں تو زیادہ بڑے آئیں گے تو وہ اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں دیں گے اور وہ تھوڑا سا عجیب ہی لگے گا تو اس لیے بہت چھوٹے چھوٹے سی کیوبز ڈالنے ہیں اور جب آپ اس ملک شیئر کو پیئیں گے تو یہ کیوبز بہت مزا دیں گے اس کے ایک الگ سہی ٹیسٹ آئے گا اور ساگو دارن کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا باقی ملک شیئر سے تو آپ اس کو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس کو ہم نے بکل یک تھندہ پیس کر رہے تو اس میں کیوبز شام کر رہے ہیں آپ اپنی مرکی کے لحاظ سے کم پڑا کیوبز ڈالنے ہو سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس کو آنپ نیبریچر میں روم پیبریچر میں جو پھنڈا کیا تھا تو یہ بلکو بھی تھندہ نہیں تھا اس لئے میں کیوبز کی تقرات سے مکتار جو ہے وہ تھوڑی سے زیادہ ڈالی ہے تاکہ یہ بلکو یخمس ہو جائے بلکو تھنڈا ہو جائے تاکہ ہم سمر میں جب اس کو ہارٹ سزن میں اس کو پیئے تو ایک دم سینے میں اُوتر تقویہ محسوس ہو تو اب ہم اس کو سرونگ کے لیے سرونگ بول میں ڈال لیتے ہیں گلاسز میں ڈال لیتے ہیں جہاں پہ چاہے تو کیوبز گلاسز میں کم زیادہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ سرپ کرنا ہے تھوڑا سی ٹائم لگے گا تو میں نے کہا چلیے میں کیوبز تھوڑی سے اس میں زیادہ ڈال لیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے وہ تھنڈا بھی ہو جائے گا تو مکس کر کے ڈالیے گا تاکہ جو جنگس ہیں آپ اس میں اپنے لحاظ سے کم زیادہ جلی ڈال سکتے ہیں جلی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ ہو سا انہینس ہو جائے گا اس لیے میں اس میں جلی ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں دالنوں کو تھوڑا سا سپرنگلز تاکہ یہ ہو جائے کلر فول اور کرے بچوں کو بڑا سا اٹریکٹ بڑے تو خیر اٹریکٹ ہوئی جائیں گے مینگو کے لحاظ سے نام سن کے تو ہم نے بچوں کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اللہ حافظ اللہ نکے بار